اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سیکریٹ آف سکسس چینل آج ہم ایک ایسے ایکٹر پروڈیوسر اور بزنس مین کی بات کریں گے جو ایک میڈل فیملی سے اٹھ کر آئے ہیں اور ایک بہت بڑے سٹار بن چکے ہیں یو نو دیٹ کینگ آف بولی ووڈ شارع خان انڈین سپر سٹار شارع خان اپنی فلم پتھان کے سبب ان دنوں سوشل میڈیا پر بہت چائے ہوئے ہیں کبھی فلم کے ٹیزر اور کبھی بے شرم رنگ میں ان کے ساتھ نظر آنے والی آدھکارہ دبکہ پادکون کے لباس کی وجہ سے چار سال کے وقفے کے بعد ان کی فلم پتھان سنما گروں کی زینت بن رہی ہے ٹون نوامبر نائنٹین سکسٹی فائف میں جنم لینے والے شارع خان پیوٹی سیون برس کے ہو چکے ہیں ان کے والد کا نام تاج محمد خان اور والدہ لطیف فاطمہ ہیں لیکن پہلے پانچ برسوں میں شارع خان کی نانی نین کی دیکھ پال کی ان کے نانا منگلور بندرگاہ کے چیف انجینئر تھے منگلور کے ہاؤں جہاں وہ رہتے تھے آج بھی وہاں سے آ جاتے ہیں شارع کی والدہ کا تلق حیدراباد والد کا پشاور اور دادی کا تلق تشمیر سے تھا شارع خان کی پرورش دلی میں ہوئی شارع خان پندرہ برس کے تھے جب ان کے والد سرطان کی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے ان کے والد پیشے سے وکیل تھے اور انڈیا کی ازادی کی جدوجہت میں شامل تھے والی ووڈ کا بادشاہ اور کینگ خان کے نام سے مشہور اداکار شارع خان نے اپنی کیریئر میں کئی ہٹ سپر ہٹ اور بلوک بسٹر فلموں میں اداکاری کے جہور دکھائے اب ہم ایک نظر شارع خان کے تیس سالہ شاندار فلمی کیریئر میں ریلیز ہونے والی ان فلموں پر نظر ڈالتے ہیں جن نے مدعوں کی جانب سے بہت زیادہ پسند کیا گیا شارع خان اب تک اسی سے زیادہ ہندی فلموں میں کام کر چکے ہیں اور انہیں صرف بطور ہیرو ہی نہیں بلکہ منوی کرداروں میں بھی عزت ملی اور پسند کیا گیا تو آئیے ایک مختصر سی نظر ڈالتے ہیں شارع خان کی کیریئر پر تاج محمد اپنی علیہ فاطمہ بیٹا شارع خان اور بیٹی شہناز لال رکھ کے ساتھ ہندوستان آئے لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ایک دن دنیا میں اتنی شہرت کی بلاندیوں پر پہنچے گا شارع خان بچپن سے ہی اداکاری میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے شارع خان کو کھیلوں میں بہت دلچسپی تھی لیکن ایک دن سکول میں کھیلوں میں حصہ لیتے ہوئے انہیں اس قدر چوٹ لگی کہ انہیں اپنے شوک کو قربان کرنا پڑا انہیں تقریباً تمام قسم کی فلموں میں کام کیا ہے کامیڈی، ایکشن، رومینس ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ چودہ بار فلم فیر ایوارڈ جیت چکے ہیں جو کسی بھی اداکار کے لیے احزاز اور فخر کی بات ہے شارع نے اپنی پنجابی ہندو گر فرینڈ گوری سے چھ سال تک محبت کرنے کے بعد روائی تھی ہندو رسم رواج کے مطابق شادی کی ان کا بیٹا آریان 1997 میں اور بیٹی سوہانہ شارع کی بیٹی سال 2000 میں پیدا ہوئی شارع خان کی کمائی ہالی ورڈ سٹار سے کم نہیں شارع خان کا شمار بالی ورڈ کے مہنگے درین اداکاروں میں ہوتا ہے شارع خان نے کمائی کے معاملے میں بڑے بڑے فنکاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے وہ آئی پیل ٹیم کلکتہ نائٹ ٹرائٹر کے مالک ہیں وہ ایک سال میں تقریباً دہائی سو کروڑ کی جاہدات کماتے ہیں خان فلموں کے لیے فورٹی سے فپٹی کروڑ تک جبکہ اشتیارات کے لیے ٹوانٹی ٹو کروڑ فصول کرتے ہیں ویسے شارع خان کاروں کے بہت شکینیں ان کے پاس ایک سے ایک لکجری کارز ہیں آئیونڈائی کریٹا سیونٹین پوائنٹ ایٹی سیون لاکھ کی ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ شارع خان آئیونڈائی کمپنی کے برینڈ ایمبیسٹر ہیں اور یہ کاروں نے گفٹ میں ملی ہے اس کے علاوہ مچ سبیشی بجیرو بی ایم ڈبل یو سک سیریس کروڑٹی پر ٹوائٹا لینڈ کریزر وان پوائنٹ فائف کروڑ کی ہے ایسے ہی ان کے پاس بہت زیادہ کارز ہیں ان کی قیمت ٹوائنٹی فائف لاکھ سے ٹوائنٹی فائف کروڑ تک ہے اب ان کی کچھ مشہور فلموں کی بات کر لیں تو سب سے پہلے پتھان فلم جو آج کل بہت زیادہ ہیٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ ان کی جو فلم مائی نیم ایز دا کنگ سو دیس جو داس کبھی خوشی کبھی غم کچھ کچھ ہوتا ہے دل تو پاگل ہے دل والے دولنیاں لے جائیں گے بازی کر یہ سب ان کی مشہور فلموں میں سے ہیں اگر آپ بھی شارع خان کے فین ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو